بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آلیاز کی جن اور پیوٹی ٹپس میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں آپ سب لوگ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و عمال میں رکھے تو جی آج آپ کے ساتھ جو میں اپنی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بہت مزے کی ہے اور بہت پسند کی جاتی ہے آج میں جو ہے بین پلاو بنانے جا رہی ہوں بلکل فریش بیف ایک کیجی سے زیادہ میں نے لیا ہے دیکھیں اس کا کتنا اچھا پنک سا کلر ہے ایک کیجی میں نے بیف لے لیا ہے یہاں پہ ایک بڑے سائز کا میں نے پیاز لے لیا ہے دو دت ٹاماتر آئل اور یہاں پہ جو میں نے سپائسیز لیے ہیں وہ گرین چیلی لی ہے ادرک نمک دو ٹیبل سپون سوری ٹی سپون اور ٹو ٹی سپون میں نے خوشک دھنیا لیا ہے اور یہ گرم مسالہ اس کے لئے دال چینی ہے بلک پیپر ہے زیرا موچی الائچی لانگ یہ میں نے لے لیے ہیں تو اب سب سے پہلے ہم یخنی بنائیں گے اور اس کے لئے ہم جو ہے وہ ککر کے اندر بیو کو ڈالیں گے آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ پر پریشر کے اندر تقریبا میں نے پانس گلاس پانی کے لے لیے ہیں کیونکہ چاول جو ہیں وہ میرے تین گلاس ہیں تو یخنی کے لیے مجھے پانی زیادہ چاہیے ہوگا پانس گلاس میں نے پانی کے لے لیا ہے ویسے تو مٹن کافی سواری بیو کافی اچھا نرم اور فرش ہے لیکن پھر بھی اس کو گلے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے یہ ثابت ادرف کے چکرہ ڈال دیں گے دو سب سے بچے ڈال دیں گے باقی جو ہے وہ میں مسالے میں ڈالوں گی اور یہ جتنے سپائسیز ہیں اب یہ میں اسکندر شامل کر دوں گی اور ٹاماٹر بھی شامل کر دیں گے کیونکہ ٹاماٹر اس کے اندر اچھی طرح سے گل جائیں گے باقی جو ہے میں جب مسالہ بناتی ہوں تو اس کے ساتھ اب اس کو تقریبا میں دس منٹ تک پریشر دوں گی تب جو ہے وہ میرا بیف بہت اچھی طرح گل جائے گا جی وہاں پہ جو ہے پریشر میں نے بند کر دیا ہے اس کو ابھی تھوڑا ٹائم ہے تب تک یہاں پہ ہم اس کا مسالہ بنا لیتے ہیں اس کے اندر تقریبا آپ نے ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ آئل شامل کر دینا ہے آئل میں نے ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ ڈال دیا ہے اب اس کے اندر پیاز شامل کر دوں گی آپ یقین کریں کہ یہ اتنا مزے کا بنتا ہے بیف پلاؤ بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے آج آلیا آپ کو اپنی سٹائل سے بیف پلاؤ سکھائے گی کہ وہ کیسے بناتی ہے پیاز میرے یہاں پہ جو ہیں وہ بلکل لائٹ سے براؤن ہوئے ہیں ابھی زیادہ نہیں تو جیوز میں نے آپ کو کہنا تھا کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ جب وہ پلاؤ بناتی ہوں تو اس کے اندر میں پیسا ہوا ادرخ لسن نہیں ڈالتی جیسے میں نے سابود ادرخ ڈالا ہے اس کے اندر بیف کے اندر تو اس کے اندر جو ہے میں لسن بھی ہے وہ میں نے کٹ لیا ہے میں نے اس کو پیسا نہیں ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے تو یہ ابھی تھوڑا براؤن اور ہوگا تو میں اس کے اندر لسن شامل کر دوں گی اور یقنی کے اندر میں نے ادرخ ڈالی ہوئی ہے اور ثابت مسالے ڈالے ہیں تو جیوز جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور میری کمپلیٹ ویڈیو بوجھ کیا کریں اس کے بعد لائک اور کومنٹ کیا کریں آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے اور آپ لوگ میری جو ریسپیز ہیں وہ شیئر بھی کیا کریں اور اپنی فیملی میں اور سب پلیز اس کو کمپلیٹ ویڈ کیا کریں آپ لوگوں کے لئے بناتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس میں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور مل جاتا ہے تو یہ ابھی تھوڑے سے اور میں نے براؤن کرنے ہیں اس کے بعد اس کے اندر جو میں نے لسن کاٹا ہوا ہے وہ شامل کر دوں گی جی پیاز میرے براؤن ہو چکی ہے اب اس کے اندر یہ میں کٹا ہوا لسن شامل کر رہی ہوں دیکھیں پیاز کا کلر کتنا اچھا ہو گیا جی جو میں نے ثابت لسن ڈالا اس کی بڑی ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور ابھی یہ دیکھیں کتنا اچھا گولڈن کلر ہے لیکن اب اس کا میں نے کلر تھوڑا سا اور گولڈن کرنا ہے پھر اس کے اندر جو ہے وہ میں مٹن شامل کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح میں نے بھوننے جی یہاں پہ جو پیاز میرے براؤن ہو چکے ہیں اور بیف بھی بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے اب جو ہے بیف اس کے اندر میں شامل کر دوں گی اور اس کی جو ہے وہ اچھی طرح میں بھونائی کر دوں گی بیف ماشاء اللہ بہت اچھی طرح میں نے تقریباً دس منٹ جو پریشر چلایا ہے اب اس کو میں تقریباً دس پندرہ منٹ تک میں نے اس کو بھوننا ہے اور باقی جو مسالے ہیں وہ ایڈ کر لیں اور آپ کو دکھاتی ہوں جی اب یہ دیکھیں اب سارا جو ہے وہ گوشت میں نے مسالہ اس میں شامل کر دیا ہے اب اس کی تقریباً میں نے دس منٹ تک بنائی کرنی ہے گوشت بہت اچھی طرح گل گیا ہے مسالے گرم مسالہ بھی میں نے ڈالا ہوا ہے نمک بھی خوشک دھنیا بھی اب اس کے اندر تھوڑی سی جو ہے وہ بلیک پیپر میں شامل کر دوں گی دیکھیں مارشاللہ گوشت میرا جو ہے وہ بہت ہی اچھی طرح بھون رہا ہے اور یہاں پہ میں نے بلیک پیپر جو ہے وہ میں نے وان ٹی سپول بھرکے ڈال دیئے اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت مزے کا فلیور آتا ہے اور آج میں نے کہا کہ بیو بریانی پلاو بناتے ہیں اس کا بھی اپنا ٹیسٹ ہے بیو یقنی پلاو یقنی سے بھی بڑی اچھی میری خوشبو آ رہی ہے اب اس کے اندر جو ہے پہلے میں نے یقنی میں تھوڑی سی ثابت گرین میرچن ڈالی تھی اب کچھ سبز میرچیں جو ہیں وہ میں اب اس کے اندر شامل کر رہی ہیں آپ چاہیں تو ریڈ چیلی پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں پلاو کے اندر گرین میرچیں اور بلیک میرچیں بلیک پیپر ڈالتی ہوں میں اس کے اندر ریڈ چیلی نہیں ڈالتی ہوں اب میں اس کو تقریباً دس منٹ تک بھوننا ہے اور پھر اس کے اندر جو میرے پاس یقنی ہے میرے پاس چاول تین گلاس ہیں تو یقنی کے جو ہے وہ میں چار گلاس ڈالوں گی میں زیادہ پانی نہیں ڈالتی ہوں تو چاول جو ہے میں آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیتی ہوں جو سکتے ہیں میں اس کے اندر یہاں پہ میں نے تین ڈی بل سپون میں نے دی لے لیا ہے وہ میں ڈال دوں گے دی سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے ڈال کے بعد میں تھوڑی تر کے لیے پر ڈھکن دے دوں گی تاکہ جتنا بھی یہ مسالہ ہے یہ سارا گوشت کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائے گا ڈال کے لیے پیسا اور بھون کے تو اس کے اندر جو ہے وہ میں یخنی شامل کر دیتی ہوں اب جو میں نے اس کے اندر جو ہے وہ چار گلاس پانی کے ڈال دی ہیں مطلب وہ جو یخنی تھی میرے پاس تین گلاس جو تھے وہ چاول ہیں تو چار گلاس میں نے یخنی کے ڈال دی ہیں آپ اس کو جب تک بوائل آئے گا اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہیں وہ چاول شامل کرتے ہیں تو اب اس سٹیج پہ آکے آپ نے جو ہے وہ نمک کو ٹیسٹ کر لینا ہے اگر نمک کم لگتا ہے تو آپ نے اور ڈال دینا ہے کیونکہ میں نے اس لیے ابھی نمک جو یخنی کے اندر بھی ڈالا تھا تو اس لیے اب میں اس کا نمک چیک کروں گی ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ ہے نمک مجھے کم لگا ہے پہلے میں نے دو چمچ یخنی میں ڈالے تھے اور ہاف ٹی سپون میں نے مسالے میں ڈالا تھا اب مجھے نمک کم لگ رہے ہیں ایک چمچ جو ہے وہ میں اور ڈال دیتی ہوں کیونکہ یہ نمک زیادہ تیز نہیں ہے تو اب اس کو بوائل آتا ہے پھر چاول شامل کرتے ہیں جی پانی یہاں پہ میرا اول چکا ہے اور یہ دیکھیں میں نے آپ کو ایک بہت اہم بات بتانی تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چاول ہمارے جو ہے جب ہم بناتے ہیں تو تھوڑے جڑ چاہتے ہیں آپ لوگ ایک کام کیا کریں چاولوں کو جب بھگو کے رکھتے ہیں تو فائنلی اس طرح کے ایک چھانہ لے کے آپ چاولوں کو اوپر سے پانی گزارتیا کریں تو وہ جو چاولوں کی ایک پیت سے ایکسرا پانی ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے تو پھر چاول آپ کی جڑتے نہیں ہیں تو پھر بہت ہی نکھر کی چاول بنتے ہیں تو یہ میں نے بہت اچھی طرح دھو لیا تھے اب یہ چاول میں نے شامل کر دیا بس آپ چاول ڈالتے ہیں تھوڑا اتیار کیجئے گا کیونکہ پانی سے وہ اوپر رہا ہوتا ہے تو اس کی تھوڑی کیا کرنی چاہیے اس کو آپ ہلکے ہاتھ سے ہلائیے گا اور ایک دفعہ پھر بھی فائنلی جب آپ کا دم لگانے سے پہلے آپ لوگا ایک دفعہ نمک پھر چک کرنے اگر آپ کو کم لگیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال دیجئے گا تو میرے تو بیپ پلاو کی خوشبو بہت ہی اچھی آ رہی ہے بہت مزکی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی تو بس اب یہ جب اس کا پانی خوشب ہو جاتا ہے تو میں اس کو دم لگا دیتی ہوں یہاں پہ جو ہے وہ میں نے ہاف لیمن اس کے اندر نے چھوڑ لیا اس کا بھی بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے چاول آپ کے بھی بکل نہیں کر جاتے ہیں تو آپ ہاف جو لیمن نے بیج نکال کے آپ وہ اس کے اندر اس سے نکل تازہ نچھوڑ لیں جی یہاں پہ آپ دیکھیں پانی جو ہے وہ تقریباً خوشب ہو چکا ہے تو جب بھی آپ نے دم لگانا ہے تو آپ نے توا نیچے ضرور رکھنا ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں توا سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایکول جو ہے وہ دم ملتا ہے آپ نیچے توا ضرور رکھا کریں بس اب اس کو جو ہے وہ میں دم لگانے لگی ہوں اور دم تقریباً میں آٹھ منٹ کا لگاؤں گی کیونکہ چاول پھر بہت مزے کے ہو جائیں گے اور مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ آٹھ منٹ کا دم جو ہے وہ میرے چاولوں کے لئے بیسٹ ہے تو میں انشاءاللہ دم کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں جی وی وز یہ دیکھیں مرشاللہ جو ہے دم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور میرا بہت اچھا بیف یقنی پلاو ریڈی ہو گیا ہے اب آپ کو جو ہے میں ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے میرے پورے گھر سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے آئی ہوب کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اب آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں جی اب یہ دیکھیں اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میں نے کچومر سالٹ بنا لیا ہے یہ بہت مزے کا لگتا ہے چٹنی بنا لیا ہے اور ساتھ میں نے یہ جو ہے نیسلے کا دہی کہ جس کا دل ہوگا وہ چٹنی لے دے گا اور جس کا دل ہوگا وہ دہی کے ساتھ کھائے گا اور سالٹ کے ساتھ یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو اب آپ نے میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے فیڈ بیک دینا ہے بہت شکریہ مجھے مجھے شکریہ مجھے مجھے ڈسین مجھے موسیقی